بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مدرم کبھی کبھی کوئی اس طرح کا بیمار آپ کو نظر آئے گا کوئی جزامی نظر آئے گا جس نے پارا کا کشتہ کھایا ہے آج آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ علیہ السلام جزام دور ہو جائے گا اور پارا خارج ہو جائے گا تو کسی جزامی کو کسی نے اگر کشتہ پارا کھلایا ہے جن لوگوں کو کشتے بنانے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کبھی نہ کبھی وہ اس طرح کی غلطی کر لیتے ہیں کہ کشتے کا پارا جو ہے وہ پوری طرح تیار نہیں ہوتا کچھا رہ جاتا ہے اور جو آدمی وہ کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ جوڑوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور جوڑوں کے اندر بیٹھنے کی بیعت سے اسے انتہا درجے کی تکلیف ہوتی ہے اور بعض لوگ ہیں تو شرارتان بھی کھلا دیتے ہیں شرارت کر کے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہمزا کرنا جو اب وہ مرنے کے بعد پتا چلے گا برحال اس طرح کی حرکتیں کبھی نہ کبھی کوئی آدمی کر ہی لیتا ہے تو آپ ایسا کریں اگر کوئی مریض آپ کے پاس ایسا آ جائے تو آپ نے برگے سر پھوکا سر پھوکا کے برک یعنی پتے آپ نے ایک چھڑاں لینے ہیں اور کالی مرچ آپ نے جب وہ ایک تولہ لینے ہیں سر پھوکا ایک چھڑاں اور کالی مرچ جب وہ آپ نے ایک چھڑاں بری کر کے رکھ لینا ہے اور یہ نیل کا پودا ہوتا ہے عام مشہور پودا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ملتا بھی ہے تو آپ نیل کا پودا اکھار لیں اسے اچھی طرح صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور کافی زیادہ پانی کے اندر یعنی پانچ چھ لیٹر پانی کے اندر اس کو عبالیں اور عبالنے کے بعد آپ اسے پونچھان کر رکھ لیں اور یہ جو سر پھوکا ایک چھڑاں کر کالی مرچ ایک دولہ آپ نے بری کر کے رکھا تھا تو یہ نیل کے جو پانی آپ نے عبال کے رکھا ہوا ہے ایک پیالہ لے کے تو ایک جھڑکی سر پھوکا اور کالی مرچ کی آپ ایک ایک گھنٹہ کے بعد کھلا دیں انشاءاللہ لذیذ ہے پارہ وہ جلدی جب خارج جائے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ پارہ خارج ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو آپ شاب جیہاں وہ کسی برتن میں کرو گے تو آپ کچھ دیر کے بعد دیکھو گے کہ وہ پارہ جیہاں وہ برتن کے اندر موجود ہوگا اسی طرح بتھوہ جو ساگ ہوتا ہے بتھوہ کا ساگ ہمارے یہاں پنجاب میں بہت زیادہ بنائے جاتا ہے بتھوہ کا ساگ ہے تو آپ بتھوہ کو لے کے ساگ نہیں بنانا بلکہ اس کا پانی جو نکالنا ہے اور اس کا پانی بھی آپ میں مریض کو کافی مقدار میں پلائیں اور اگر دو چار دن صرف گندم کی روٹی کھا لیں اور بتھوہ کا ساگ کے اتوا کریں بس یعنی بتھوہ کا ساگ ہی کھائیں اور کوئی چیز آپ استعمال نہ کریں تو آپ دیکھو گے کہ وہ پارا جو ہے وہ شاب کے راستے تھوک کے راستے جب وہ نکل جائے گا تو کسی آدمی کو اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہے پارے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ چیز استعمال کرا لیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کے جوڑوں کے اندر جو وہ پارا یا پارے کا کشتہ بیٹھ گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ ان چیزوں کا اعتمام کرو گے تو انشاءاللہ وعزیZ ہیں وہ پارا جو کسی دعا سے دور نہیں ہوتا وہ دور ہو جائے گا لیکن اس دوران ہے آپ دو چاہتے نہیں لگیں انشاءاللہ وعزیز پارا نکل جائے گا تو آپ نے کسی دعای کا استعمال نہیں کرنا دعایاں ساری چھوڑ دیں اور یہ چیز استعمال کریں اس سے انشاءاللہ بھی دور ہو جائے گا پارا بھی خارج ہو جائے گا سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں اور کروائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سکتا ہے